اہدنا الصراط المستقیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں جو سب سے پہلے آئے اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے اس کے بعد گائے کی قربانی دینے والے کی طرح پھر شیپ کی قربانی کے جیسا عجر ملتا ہے اس کے بعد مرغے کا اس کے بعد انڈے کا لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتے ہیں تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ سے مانگے تو اللہ اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتایا کہ وہ وقت بہت تھوڑا سا ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا سب سے بہتر دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے اسی دن آدمہ نے اسلام کو پیدا کیا گیا اس دن ان کی روح قبض کی گئی اسی دن قیامت بھی آئی گی اس لئے تم لوگ اس دن مجھ پر کسرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے آس بن آس کہتے ہیں لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ مر کر ختم ہو چکے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے زمین پر میغامبروں کے بدن کو حرام کر دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کا حف پڑے گا اس کے پاس ایک ایسی روشنی ہوگی جو ایک جمعے سے دوسری جمعے کے بیچ رہے گی موسیقی